ناظرین آپ کو بتا دیں اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے کہ سمپت پرکاش لگ بگ پچاسی سالہ جو سمپت پرکاش ہیں وہ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں آج انہوں نے سورہ سکمز میں دم توڑ دیا ہے یہ خبر ابھی ابھی آ رہی ہے ہمارے پاس کہ سمپت پرکاش جو بڑے ٹریڈ یونئر نیڈر تھے اور ساتھی ساتھ ایک بے خوف اور ایک ایسی آواز تھے جمع کشمیر کے جو ہمیشہ سے سیول لیبرٹیز کی بات کر رہے تھے ایک انسانی حقوق کے ساتھ ساتھ عوامی حقوق کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور وہ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں آپ کو سمپت پرکاش کے حوالے سے بتا دیتے ہیں کہ لگ بگ ان کی ایج جو ہے وہ پچاسی سالہ بتائی جا رہی ہے اور سمپت پرکاش کئی بار جیل بھی گئے ہیں تیہار کے جیل میں انہوں نے پی اے سے کے تحت بھی سزا کاٹی ہے آپ کو بتا دیں کہ سمپت پرکاش انیس سو سٹھ سٹھ میں پہلی بار تب ارس کیا گئے تھے جب انہوں نے سٹرائک کی تھی سرکار کے خلاب ملازمین کے حقوق کو لے کے انہوں نے آواز اٹھائی تھی انیس سو سٹھ سٹھ میں جب ان کو پہلی بار گرپتار کیا گیا تھا اور سمپت پرکاش آخری دم تک انسانی حقوق کی بات کرتے آئے ہیں سمپت پرکاش ہمیشہ سے عوامی جو مختلف معاملات ہوتے ہیں مسائل ہوتے ہیں یا عوام کے جتنے بھی مشکلات ہوتے ہیں اور ملازمین کے جتنے بھی مشکلات ہوتے ہیں اس کے حوالے سے سمپت پرکاش ہمیشہ آگے آگے رہتے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ سمپت پرکاش کے حوالے سے انہوں نے جمع کشمیر میں جو مختلف ادوار آج تک گزرے ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کی ہے آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے میڈیا انٹریو کے دوران کہا تھا کہ جمہو کشمیر میں بہت سارے دور رہے ہیں آج تک جن عدواروں سے جمہو کشمیر گزرا ہے انہوں نے کہا ہے کہ گوگراجش کر تموکات تموکر مختلف معاملات انہیں اس کا تموکر ان کے کموں کموں دوروں سوید گزرا جمہو کشمیر ایک اس عام انسان اس کی طرح مشکلات گئی ہے یہ سمپت پرکاشش ہمیشت ہمیشت کات کرن لیکن بلاخر آز سمپت پرکاش لگ بگ شامس نزدیکی نزدیکی صوری اتھوی تم نینہ آئے سمپت پرکاش گزرے تاہتی داکٹر نے وننشکی اتھوی تم یور آئے تاہتی سمپت پرکاش تمہ سے واتنے ایک ہسپیٹل آلیڈی مرد آخر کار جو ابھی ابھی خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اس کے مطابق سمپت پرکاش اس دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن ایک بڑی آواز تھے سمپت پرکاش جب بھی ہم لگ بگ اس ایج کے لوگوں سے بات کرتے ہیں پچاسی سالہ یا نبے سالہ بھزرگوں سے بات کرتے ہیں تو سمپت پرکاش کا مقام وہ بہت اوپر سمجھتے ہیں بہت آلہ اور اونچا سمجھتے ہیں کیونکہ سمپت پرکاش نے جس حساب سے انسانی حقوق کی بات کی ہے ملازمین کے حقوق کی بات کی ہے تو سمپت پرکاش کا درجہ بہت اونچا مانا جاتا ہے انہوں نے ہمیشہ سے مظالم کے خلاف آواز اٹھائی ہے تین سو ستر کے حوالے سے بھی سمپت پرکاش نے آواز اٹھائی تھی اس کے علاوہ ان کی کئی ایک پیٹیشنز جو ہیں ملازمین کے حق میں انہوں نے سپریم کورٹ میں بھی دائر کی تھی انہوں نے ملازمین کے حوالے سے کئی بار آوازیں بھی اٹھائی تھی کئی بار جھیل بھی گئے ہیں انسانی حقوق کی بات کر رہے تھے وہ ہمیشہ سے جمعہ کشمیر کے جو مختلف حکمران رہے ہیں آج تک ان کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے تو بہت بہت شکریہ آپ کا کشمی کراؤن دیکھنے کے لئے